پچھلے دنوں رافضیوں کے چھوٹے بھائی منہاجیوں نے حیدر آباد کی شاہ مسجد کے امام صاحب کی ایک ویڈیو کو کارٹ چھاٹ کر وائرل کیا اور یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ گویا وہ امام صاحب مولا عدید شیر خدا سے بگز رکھتے ہیں اور نعرہ حیدری کو لگانے سے روکتے ہیں اس بیچ خوب خارجیت و ناصبیت کے فتوے بھی لگائے گئے بعد میں ان امام صاحب کی وضاحت آئی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا آئیے سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس ویڈیو کی وجہ سے امام صاحب پر خارجیت و ناصبیت کے فتوے لگائے گئے اس کے بعد ان کی وضاحت بھی ستے ہیں آج بڑا کئی مقامات کے اوپر نعرہ حیدری یا علی یا علی کے بہت نعرے ہو رہے یقینا یا علی کے نعرے بڑے اچھے ہیں یقینا یا علی کے نعرے بڑے اچھے ہیں یقینا یا علی کے نعرے بڑے اچھے ہیں لیکن غور سے دیکھیں یا علی کے نعرے دیتے وقت وہ یا علی کے نعرے حضرت علی کو خوش کرنے والے ہیں یا حضرت علی اسی نعروں سے ناراض ہے اس لیے کہ عبداللہ بن سبا نے جب حضرت عثمان کے گھر کا گھیراو کیا تو مصر میں شام میں کوفہ میں بسرہ میں ہر جگہ یا علی کے نعرے لگا لگا کر لوگوں کو جمع کیا تھا اور پورے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراو کرنے والے پوروں کے زمان پر یا علی کا نعرہ تھا لیکن ایک سے بھی حضرت علی راضی نہیں تھے ایک سے بھی حضرت علی راضی نہیں تھے اے علی کے نعرے لگانے والوں سمجھ لو کہ تمہارے صرف علی کے نعرے لگانے سے محبت اہلِ بیت کا اظہار نہیں ہوتا تمہاری سبائیت پردے نہیں چھپتے تمہارے نعروں کو دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا علی کی چوکھٹ پر حضرت علی بالکل ناراض تھے علی تمہارے نعروں سے ناراض ہے اور تمہارے نعرے حب علی میں نہیں ہے بغض صحابہ کے اندر تمہارے نعرے ہیں اور آج بھی جب تم نعرے تو یا علی کے لگائیں گے لیکن اس یا علی کے نعرے کے درمیان اگر تم صحابہ کی ننخیص کرتے ہو صحابہ میں سے کسی صحابی کو اگر خدا نہ خاصتہ ان کے مخام و مرتبے کے علاوہ الفاظ استعمال کرتے ہو تو تم صلف خار حضرت علی کی تلوار سے نہیں بچ سکے حضرت علی حضرت علی حمد کے روز پکڑ لیں گے کہ تم میرے نام لے کر کہ میرے ہو خلافہ راشدین کو تم نے کیسے کچھ کہا تھا دیگر صحابہ کو تم نے کہا تھا آپ کو یہ بات پھر سے ایک بار واضح کر دوں آپ میری قلیب کو پھر ایک بار سنیں خیر خواہی سے اور پھر سمجیدگی سے غور فرمائیں کہ میرے بڑوں نے اور میرے ذمہ داروں نے کہا کہ عوام الناس میں غلط فہمی اس کے متعلق پھیلائی جا رہی ہے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا کہ نعر علی نعر حیدری یہ بہت زبردست چیز ہے ہر مشکل میں انسان کے کام آنے والی چیز ہیں اور نہ صرف انسان کو صرف عقیدتاً یہ بوسٹ کرتی ہے بلکہ بہتدری شجاعت دیتی ہے اور یہ پریکٹیکل ہے لیکن میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ نعر تکبیر ہو یا نعر رسالت ہو یا نعر حیدری ہو یا کوئی اور نعرہ ہو اگر کوئی نعرہ ہے کہ ان نعروں کا مسیوس کرتا ہے اور اس کے تحت کوئی بڑا نقصان کرتا ہے تو ہمیں ضرور اس بارے میں معلوم کر لینی چاہیے دائش والوں نے نعر تکبیر کے تحت نعر تکبیر لگا لگا کر کے کئی معصوم لوگوں کا قتل کیا تو کہ ہم اس نعر تکبیر کو غلط نہیں بولیں وہ بولنے والے کو وہ جگہ پر ظلم کرتے ہوئے نعر تکبیر بول رہا ہے تکب بولیں ویسے ہی نعرہ حیدری بہت سارے مقامات پر اخلاص سے لیا جاتا ہے محبتوں سے لیا جاتا ہے اور یعنی اپنی عقیدتوں کا اہل بہت سے اظہار کے لیے لیا جاتا ہے سر آنکھوں پر ہے ویسے نعروں کے ساتھ ہم ہمیشہ رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ ان محافل کا میں حصہ رہا ہوں اور ان محافل کا میں خود یعنی اورگنائزر بھی رہا ہوں اور ایسے محافل میں میں خود شریک ہوں میں انہی حضرات کے نعرہ حیدری کے اوپر اعتراض کیا ہوں جو اہل بیت کی محبت کی نام پر صحابے کرام کی تنقیص کرتے ہیں میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ اور ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں کرتی رہی ہے جن کی شکایات علی من برکوفہ پر بیٹھ کر کہے رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں آسمان بنانے والا میں علی ہوں زمین پچھانے والا میں علی ہوں چاند بنانے والا میں علی ہوں جزا دینے والا میں علی ہوں سر ہلانے والا زندہ بات ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا رادس ہے علی اللہ سے بہت امبر ہے یہ عجیب لوگ ہیں خدا علی کی محبت مانگ رہا ہے محمد سے محبت کر رہے ہیں نہ اللہ سے محبت کرو نہ محمد سے محبت کرو اللہ میں یہ مجد کرتا ہے میں نے کوئی بیغیرت ملا جو اللہ اپنے نبی کے داد بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آ دے جیو سلامت رو جس جس کے چہرے پر مشکرات جو علی کے فدائل پر خوش ہو تم قیامت والے دن بھی خوش رو نعرہ حیدری وقت نہیں خبل حدیمت نعرہ حیدری میں انہی حضرات کے نعرہ حیدری کے اوپر اعتراض کیا ہوں جو اہل بیت کی محبت کی نام پر صحابے کرام کی تنقیص کرتے ہیں اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو خدا کے لئے آپ اپنے آپ پر نہ لیجئے میں آپ کے ساتھ ٹھہرا ہوں آپ جہاں فرماتے ہیں وہاں میں محفیلیں میری محفیلوں میں آ کر کے دیکھیں جن محفیلوں میں میں جاتا ہوں جہاں پر اہل بیت کے عظمتوں کے ساتھ صدیق اکبر کے زبانی اہل بیت کے عظمتیں بولی جاتی ہے نعرہ حیدری لگاتے ہوئے میں نے یہ ذکر کیا کہ تم خود نعرہ حیدری سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھو نعرہ حیدری لگاتے وقت کہ تمہارے اس نعرہ حیدری سے سیدنا علی خوش ہے یا ناراض ہے اگر تم جس نعرہ لگاتے ہوئے سیدنا علی کے نعرہ لگا کر حضرت شیخانے قریب ان کی تنقیص کریں گے تو خود حضرت علی اس سے ناراض ہوں گے میں نے یہ ذکر کیا کو یہ مطلق کہتا ہے کہ میں نعرہ حیدری کا مخالف ہوں خدا کے لئے آپ اس ویڈیو کو چلائیں میری ویڈیو کو چلا نہیں رہے ہیں صرف اس کو میرے فوٹوز کے اوپر ویڈیو کے اوپر لکھ کر لگا رہے ہیں ہم کبھی بھی نعرہ حیدری کے مخالف نہیں رہے ہیں میری وہی ویڈیو کو دیکھ لیں میں نے وہاں پر آپ کو یہ کہاں کہ نعرہ حیدری بے شک بڑا بہترین نعرہ ہے میری جملہ یہی سے شروع ہوتا ہے یقیناً یا علی کے نعرے بڑے اچھے ہیں لیکن وہ نعرہ حیدری جس کے تحت آقاعد اہل سنت اہل سنت کی بنیادوں کو ہی نہیں تو یہ پھر میں نے تاریخی حوالے دی کہ وہ عبداللہ ابن سبا اور ان کے ٹولوں کی یہی طریقہ رہا ہے اہل بیت کی محبت کے نام سے کیے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دیا ہوں اور ایک بات آ دکھیں یہ آج نہیں فتنہ خواری جب اہل بیت کے خلاف بول رہا تھا سب سے زیادہ بولنے والا شہر کے اندر میں تھا اگر آپ تک بات نہیں پہنچی ہے تو میرا اس کا خصوڑ نہیں ہے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو میرا اس کے اندر خصوڑ نہیں ہے ایز آپ حضرات تو اپنے جو بھی بول رہے ہیں وہ اپنی اپنی محافل میں بولتے ہیں میں ان میں تہر کر کے بولتا ہوں جہاں پر واقعی ایسی چیز ہوتی ہے ان کے سامنے بولتا ہوں اور خائل کراتا ہوں اور ان ان محافل میں بولا ہوں جہاں پر آپ نہیں بول سکتے وہاں پر میں نے کہا ہے اور آپ یاد رکھئے کہ آج سے آج سے نو سال قبل یہی حیدرباد دکن کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہارت کے موقع کے اوپر قتل حسین کتنی حقیقت کتنا فسانہ کے عنوان سے حیدرباد کے ایک برادر نے بڑی دھوم سے گانڈی بہون کے اندر بڑا پروگرام رکھا تھا بڑے بڑے پوسٹرز لگائے تھے کہاں تھے یہ لوگ اس وقت کیوں اس وقت اٹھ کر کے نہیں آئے تھے کیا آپ کو نظر نہیں آیا تھا اس کو جا کر کے اس کے پوسٹرز کو پھار کر کے اور اس کے یعنی گریبان کو پکڑ کر کے ان کے پروگرامز کے خلاف میں نے کہا میں اور میرے بھائی نے آپ یہ مت سمجھئے حضرت علی کسی کی جاگیر نہیں ہے حضرت علی ایمان کا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی محبت کو اور اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ اقرار دیا ہے آپ ایمان اور حضرت علی کی محبت کو چودی واری کے اندر مقید نہ کیجئے حضرت سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری عقیدتیں اور محبتیں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہیں لیکن کبھی بھی ان کی محبت اور نعرے حیدری کی آر میں ہم صحابہ کی تنخیص کو برداشت نہیں کریں گے خون کا آخری خطہ ہونے تک اہل سنت والجماعات کے ہر عقیدے کے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے